بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اردو کے سبب میں خوش آمدید آج ہم حصہ قوائد میں سے تفہیم گنات سکھیں گے عبارت کے آخر میں دیئے گئے تفہیمی سوالات کے جوابات کو مغتصر مگجام انداز میں دینے کو تفہیمی جوابات کہتے ہیں آئیے بچوں آپ کی کتاب میں دی گئی تفہیمی بھارت کو پڑھتے ہیں اور سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں پاکستان کے بڑے فوجی عزاز کا نام نشان حیدر ہے یہ قوم کے ہیروز کو ان کی بہادری جرد اور خدمت کے بنا پر دیے جاتے ہیں بچوں آج ہم آپ کو ایک بہادو شک کا قصہ سناتے ہیں جن کا نام لالک جان ہے لالک جان سن 1967 میں پیدا ہوئے جوان ہونے پر وہ پاک فوج میں بطور سپائی بھرتی ہو گئے اور ملک و قوم کی خدمت کرنے لگے مئی 1999 میں جب انہیں خبر ملی کہ دشمن پاکستانی سرط پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے پیش کر دیا جون 1999 کی ایک رات جب دشمن نے پاکستانی سرط پر حملہ کیا تو وہ اپنی جان کی پرواد نہ کرتے ہوئے دشمن کے مورچوں پر حملہ کرتے رہے آخر کار دشمن فوج لاشوں کی لیٹھ چھوڑ کر بھاگ گئی سات جولائی 1999 کی رات دشمن نے لالک جان کے مورچے پر تین طرف سے شدید حملہ کر دیا اس حملے کی وجہ سے وہ پوری طرح زخمی ہو گئے اس کے باوجود وہ دشمن سے برابر مقابلہ کرتے رہے اور ان کو بہاری نقصان پہنچایا انہوں نے اپنے ملکی حفاظت کے لئے سردھر کی بازی لگا دی آخر کار وہ زخموں کی تاب نہ لاکر شہید ہو گئے اور اس طرح پاک وطن کو اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ان کی اس بہاری پر حکومت پاکستان نے ان کو نشان حیدر عطا کیا سوال نمبر ایک لالک جان کب پیدا ہوئے جواب لالک جان سن انیس سو سرسٹھ میں پیدا ہوئے سوال نمبر دو مئی انیسے نینانوے میں لالک جان کو کیا خبر ملی جواب انہیں خبر ملی کہ دشمن پاکستانی سرحد پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے سوال نمبر تین لالک جان کی شارت کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے جون انیسے نینانوے کی ایک رات جب دشمن نے پاکستانی سرحد پر حملہ کیا تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے مرجے پر حملہ کرتے رہے آخر قرار دشمن لاشوں کا ڈھیر چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن سات جولائی انیسے نینانوے کی رات دشمن نے تین طرف سے لالک جان کے مرجے پر حملہ کر دیا جس میں وہ بری طرح زخمی ہو گئے آخر دم تک اپنے ملک کے لئے لڑتے رہے اور اپنی جان کا نظرانہ پیچ کیا سوال نمبر چار لالک جان کو کون سا اعزاز ملا لالک جان کو ان کی بہادری کے لئے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا ارکان ملانا بچوں ارکان ملانا حرف جوڑیے کی طرح ہوتا ہے جیسے غریب اس میں دو یا دو سے زیادہ حرف مل کر ایک رکن مناتے ہیں اور رکن دو یا دو سے زیادہ رکن مل کے ارکان بناتے ہیں جیسے غریب دو رکن ہے اس سے بنے گا غریب یہ لفظ بنا غریب ناشکری یہ تین رکن ہیں ان کو اس سے مل کے بنے گا لفظ ناشکری ہی لگے کا یاد بنے گا حکایات مرکب الفاظ مرکب الفاظ دو الفاظ کے ملنے سے مرکب لفظ بنتا ہے جس کے ہر لفظ کے اپنے اصلی معنے ہوتے ہیں مثلا چڑیا ایک الگ لفظ ہے اور اس کے اپنے معنے ہوتے ہیں اسی طرح گھر ایک الگ لفظ ہے اس کے اپنے معنے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کو ملا کر کیا بنا چڑیا گھر تو یہ ایک مرکب الفاظ بن گیا اسی طرح ریل ایک الگ لفظ ہے اور گاڑی ایک الگ لفظ ہے لیکن ان دونوں کو جب ملائیں گے تو مرکب الفاظ کیا بنے گا ریل گاڑی آئیے بچوں مزید مرقب آواز الفاظ بناتے ہیں جیسے کتاب یہ بہت ساری کتابیں ان کو کتوب کہتے ہیں کتوب اور یہ خانے کی تصویر ہے خانہ تو یہ الگ الگ دو الفاظ ہیں لیکن ان دونوں کو جب ملا دیں گے اپس میں تو کیا بن جائے گا کتوب خانہ اسی طرح ریل یہ ایک الگ لفظ ہے دوسرے ہے گاڑی یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں لیکن یہ اپنے معنی بھی رکھتے ہیں لیکن جب ان دونوں کو اپس میں ملا دیں گے اسی طرح سلائی سلائی ایک الہدہ سے لفظ ہے اور اس کے اپنے معنی ہیں دوسرا ہے مشین مشین بھی ایک الہدہ سے لفظ ہے اور اس کے اپنے معنی ہوتے ہیں لیکن جب ان دونوں کو ملا دیں گے تو مرقب لفظ بنے گا سلائی مشین خوش دوسرا ہے شکل دونوں کو ملا دیں گے مرقب الفاظ بنے گا خوش شکل سلائی مشین ریل گاڑی کتوب خانہ خوش شکل واحد جمع بڑیئے علیف نونغنہ یہ نونغنہ لگا کر واحد الفات کی جمع الفات بنانا واحد میں سے ہے اور علیف کو ہٹا کر بڑیئے کے اضافے سے جمع بنانا جیسے لڑکا سے لڑکے جالا جالے توتہ توتے واحد میں یہ اور نونغنہ کی اضافے کے ساتھ جمع بنانا جیسے دیوار بیواریں کتاب کتابیں چیز چیزیں واحد میں علیف اور نونغنہ کے اضافے سے جمع بنانا جیسے مرغی مرغیاں کرسی کرسیاں واحد جمع میں یہ اور نونغنہ کے اضافے سے جمع بنانا جیسے مبشر یہ نونغنہ کے اضافے سے مبشرین سامے سامین حاضر حاضرین عابد عابدین ناظر ناظرین فہتے فاتحین زاکر زاکرین ظالم ظالمین صفت صفت ایک ایسا لفظ ہے جو کسی اسم کی اچھائی برائی مردار تعداد اور رنگ کو بیان کرتا ہے جیسے میرے پاس نیلے رنگ کا بستا ہے جس میں چار جیبیں ہیں اس جملے میں نیلے اور چار وہ الفاظ ہیں جو بستے کی خصوصیت ظاہر کرتے ہیں وہ الفاظ جو کسی اسم کی خوبی خامی رنگ عدد یا مقدار کو بیان کریں اس میں صفت کہلاتے ہیں مثلا یہ امارت اونچی امارت بڑی کھڑکیاں اس میں اونچی اور بڑی کھڑکیاں اس امارت کی خصوصیت ہیں جو اس میں صفت کہلائیں گے مندجہ جمل جملوں میں صفت خط کچیتہ کیجئے عارف ایک اچھا لڑکا ہے اس میں صفت اچھا یہ بستہ بھاری ہے بھاری گلابی پھول میس پر ہے گلابی یہ کہانی بہت دلجست ہے دلجست میرے پاس آٹھ کتابیں ہیں آٹھ دو کلو دودھ لاؤ دو کلو درست صرف چن کر خالی جگہ پھور کیجئے اونچی امارت میں بڑی کھڑکیاں ہیں میرا گھر ہوادار ہے یہ آم میٹھا ہے چائن میں کینی تھوڑی تھوڑی کینی ڈالیے آج کے سبق میں ہم نے تفہیمی سوالات کے جوابات ارکان ملانا مرکب الفاظ وائد جمع عربی قائدے سے جمع بنانا اور اسم سیکھا اسم سفت سیکھا آئندہ کے سبق میں مزید مشک کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ